اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہیری ایسی ہوں گے اپنے گھر میں خوش ہوں گے عباد ہوں گے اور رمضان المبارک کے روزے جو ہے وہ رکھ رہے ہوں گے زیادہ سے زیادہ ذکر و عذکار کر رہے ہوں گے عبادات پر مشکول ہوں گے تو اس کے ساتھ سہری افتاری بھی چلتی ہی رہتی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ جو ویلوگ شیئر کر رہی ہوں یہ ہے جی جمعہ کا ویلوگ جمعہ کا یہ دن تھا اور آج ہم نے سوچا کہ کیوں نے اس کی افتاری جو ہے ذرا ہٹ کر کی جائے تو ہم نے سوچا آج پیزے بناتے ہیں اور ایک طرح سے افتار پیزا پارٹی کرتے ہیں تو ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہے دو پہر کے ٹائم یعنی دو وغیرہ اس کی بنا کر رکھ لی تھی سبزیاں وغیرہ کٹ کر لی تھی ساری یعنی پرپریشن جو کہ اس میں چیزیں یوس ہوتی ہیں وہ ساری دو پہر کے ٹائم ہم نکار لی تھی تاکہ افتار کے ٹائم جو ہے بہت زیادہ آسانی کے ساتھ ہم اس کو بنا سکیں اور پیزا بنانا ہے یعنی ایک طرح سے عام دنوں میں جب ہم پیزا بناتے ہیں تو اس کی ٹائم وغیرہ اور ہوتی ہے یعنی جب بھی بنا لیے کھا لیے اور کیونکہ فریش یہ چیز اچھی لگتی ہے تو آج کے دن کا جو اصل ٹاسک تھا وہ یہ تھا کہ یہ ٹائم پر بنیں اور جب افتاری جب ہو تو یہ پل کل اسی ٹائم ریڈی ہوں اور گرم گرم سب کو سرف ہوں تو بس یہ تھا کہ یہ ٹائم کے ٹائم جو ہے بیک ہو جائیں پہلے جب میں نے آپ کے ساتھ یہ ویلوگ شیئر کیا تھا جس میں میں نے مینی پیزا بنانا آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو اس ٹائم ہم نے اس کی بیکنگ جو ہے وہ توے پر کی تھی اور پین پر کی تھی توے پر کی تھی اور ون کا ہم نے یوز نہیں کیا تھا لیکن آج ہم ان کو اون میں بیک کریں گے اور بلکل وہی ساری ریسپی ہے کوئی بھی اس میں چینجنگ نہیں کی اگر آپ کو ڈو بنانا سیکھنی ہے یا اس کی جو پریپریشن ہے یعنی چکن کی سطح سے ہم نے بنایا ہے تو وہ آپ میری پہلے والی ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو وہاں پر بلکل ڈیٹیل میں ویڈیو مل جائے گی اور ڈیٹیل میں وہ میں نے ریسپی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی ہے اس کے لئے اون جو ہے وہ ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے پری ہیٹ کر لینا ہے اور پندرہ منٹ اس کو بیک کرنا ہے یعنی یہاں پر دو ہم نے پورشن بنایا ہے دو ٹریز لیں ہیں تو اس لئے ہم پندرہ پندرہ منٹ ان کو بیک کریں گے اور بلکل ٹائم کے ٹائم ہی کریں گے ابھی ہم اس کو پریپ کر رہے ہیں اور یہاں پر ہم نے سہری کے لئے بنایا ہے یہ چکن چکن کڑا ہی ہے یہ بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے اگر اس کی ریسپی آپ کو چاہیے تو لاس پیشو ہو جائے گی آپ ضرور دیکھی گا اور اس طرح کے کھانے زیادہ تر دعوتوں میں اچھے لگتے ہیں تو آپ اس کو دعوت میں بنا سکتے ہیں بہت زیادہ مزے کی چکن کڑا ہی یہ بنتی ہے اب ضرور اس کو فولو کیجئے گا گرمی جو کہ بہت زیادہ ہو گئی ہے تو یہ چیز جو ہے وہ میلٹ ہو رہی تھی ہم نے چلدی چلدی سے یہ کام کیا تاکہ یہ چیزیں جو ہے بلکل صحیح رہیں اور خراب نہ ہوں کیونکہ گرمی میں ڈو وغیرہ جو ہے وہ یعنی نرم سی ہو جاتی ہے اور یہ چیز جو ہے وہ گرمی میں تو بلکل بھی صحیح نہیں رہتی ملٹو نہیں لگ جاتی ہے ملٹو نہیں ملٹو نہیں ملٹو نہیں ملٹو نہیں ملٹو نہیں ابھی میں آپ کے ساتھ ٹائم شیئر کرتی ہوں کہ ابھی چھے وجے تھے تو اس لحاظ سے ہم نے اس کو مینج ٹائم کو کیا تھا ابھی اون جو ہے وہ پری ہیٹ ہو رہا ہے اور اب ہم اس میں ایک ٹری جو ہے رکھ دیں گے اور تقریباً پندرہ منٹ اس کو دینے ہے اس دوران آپ نے اس کو دیکھتے رہنا ہے اور پندرہ منٹ میں یہ بیک ہو جائیں گے اچھے طریقے سے اور ایک سو اسی ڈگری پر ہم نے اس کو پری ہیٹ کیا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ ہم نے اون کو پری ہیٹ کر لیا ہے پہلے سے میں آپ سے دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں تو یہاں پر یہ دستر خوان لگا لیں گے ساتھ ساتھ یہ کام کرتے چاہیں گے اور یہاں پر میرے بہت سے ویورز جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں میں ان کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتی ہوں کہ وہ اتنی زیادہ محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اپنے کمنٹس کے تھو تو آپ سب کا شکریہ اسی طرح سے میرے ساتھ رہی میرے ساتھ دیجئے اور میرے ویلوکز کو دیکھئے میری ریسپی کو فولو کی جئے یہاں پر ساتھ بن رہی ہے چارٹ اور فروٹ چارٹ آج ہم نے مینیوں میں رکھی تو ایک طرح سے یہ سمجھنے کی میٹھے میں ہم نے چارٹ بنا لی اور بیزے بنا لی تو اس کے علاوہ ہم نے آج فرائی کچھ بھی نہیں بنایا نہ رولز وغیرہ نہ سموز وغیرہ بس یہ بنایا اور کیونکہ یہ بزاتے خود ایک مکمل میل ہے کھائے گئے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اچھے بنے تھے اب ضرور اس ریسیپی کو ٹائی کیجئے گا اب یہاں پر ایک لوٹ بیک ہو گئی ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے اور اچھے طریقے سے بیک ہو گئے ہیں اور میری پیزا بہت خود اچھے بنے تھے اتنی زیادہ وہ مزے کے بنے تھے آپ ضرور اس طرح سے بھنا گئے 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 بچوں کے بہت زیادہ فیوریٹ ہوتے ہیں یہاں پر میری سچھرا آپ کو دکھا رہی تک کہ یہ بیلکل اچھے طریقے سے بیک ہو گئی ہیں اور یہ دیکھیں جی ایک فائنل لک آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے یہاں پر ایک بات جو میں آپ سے شیئر کنا چاہوں گی کہ یہ جو گریل ہم نے یوز کی ہے اس طرح سے فائل لگا کر ہم نے ان پر سارے پیزے رکھے ہیں اور ان کو بیک کیا ہے تو یہ کافی زیادہ سوفٹ بنے تھے اس ٹرے میں رکھے ہوئے پیزوں کی نسبت یہ کافی سوفٹ بنے تھے اگر آپ چاہیں تو اس طرح سے فائل لگا کر تو ان کو بیک کریں تو یہ کافی زیادہ سوفٹ بنیں گے تو یہاں پر کھجورے وغیرہ بھی دولی گئی ہیں کیونکہ ہم نے ہاف پہلے دو ہاف پہلے دو لی ہیں اور کٹ کر لی ہیں شہان کا روزہ پہلے افتار ہو گئے ہے شربت پی رہے ساتھ دیکھ رہا ہے کارٹونز ماشاءاللہ سے آج کافی زیادہ مزے کی سیلڈ بنی ہم نے کریم بھی اس میں شامل کی تھی کافی زیادہ اچھی لگتی ہے کریمی سی بن جاتی ہے خجور کا یہ ہے آپ فروٹ چارٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کسی کو پسند ہوتی ہے خجور اور کسی کو نہیں پسند ہوتی تو اس لیے ہم اس طرح سے الگ ہی کٹ کرتے ہیں تاک جس کو بھی چاہئے وہ اپنی بلیٹ میں اپنے بول میں الگ سے ڈال لے اور میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے بہت ہی پسند ہے کجور فروٹ چارٹ میں بہت ہی اچھی لگتی ہے اور میں تو ضرور شامل کرتی ہوں اس کو تو یہاں پر اب افتار کا ٹائم ہو گیا تھا اور ہم سب افتاری کر لیں بہت زیادہ برکت والا ہوتا ہے اور باقی دنوں سے اچھا ہوتا ہے افضل ہوتا ہے تو اس دن ذکر اذکار بھی کریں اور ماشاء اللہ سے آج تو رمضان اور مبارک کا پہلا جمعہ تھا تو آج کا دن بہت ہی اچھا رہا اور سب اللہ روز قبول فرمائے سب کی دعائیں قبول فرمائے سب کی عبادت قبول فرمائے اور یہاں پر پیزے وغیرہ سرف کر دیئے گئے ہیں سب ہی کھا لیں گے اور ماشاء اللہ سے یہ اتنے زیادہ ہیوی ہوتے ہیں کہ اتنے زیادہ کھائی نہیں چاہتے تو جتنے جتا جس کا دل تھا اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور آج کا فیلوگ بہت زیادہ آپ کو پسند آیا ہو گا اور اگر پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور کمینٹ کی بغیر مت چاہئے گا اور اگر میری ریسپی اچھی لگتی ہیں تو ان کو ضرور فولو کیا کریں اور اس کا فیڈ بیک مجھے دیا کریں مجھے بہت خوشی ہوگی اور اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کا بٹن جو ہے پریس کر دیں اور لیٹسٹ اپلوڈ جو میری ملیں گی جب آپ بیل آئیکون کو پریس کر دیں گے تو یہاں پر دیجئے مجھے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا رکھئے گا دیر سارا خیال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ